بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حدیث کی الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند یا آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی جنگ کو آپ آگ سے تشبیر دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں گولہ بارود ہوتا ہے اس لیے حدیث کی الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ شام سے ہوگی ناظرین اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل کے اوپر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا اور خبریں بھی محصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اوپر اسرائیل حملہ کر دے گا کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی ضرور حملہ کرے گا جن میں شام بھی شامل ہے اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ شام سے اٹھنے والی یہ جنگ کیسے پوئی دنیا پر چھا جائے گی اور ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی تو پیارے ناظرین یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے ناظرین جو لوگ سکر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث کے دریاں میں وہ تازن ہیں ان کے نزدیک اب امن نہیں بلکہ ایک طویل خون ریزی اور بہت بڑی جنگ ہماری راہ دیکھ رہی ہے یہ دور فتن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر چار فتنیں آئیں گی پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا اور تیسرے فتنے میں خون مال اور شرم گاؤں کو حلال سمجھا جائے گا اور چوتھا فتنہ بہرہ اندہ اور سب پر چھا جانے والا ہوگا وہ سمندر کی موجوں کی طرح تھاٹے مارے گا حتیٰ کہ لوگوں میں کسی ایک کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا محترم ناظرین اگر آج کی دنیا آج کے حالات کو دیکھا جائے تو فتنوں کا دور ہے لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگائے قتل و غارت عام ہو گئی ہے چوری اور ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں بے ہیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو ڈھاپنے کے بجائے ان کی نماش کرتی ہوئی فخر محسوس کرتی ہیں اور اگر باقی چوتھا فتنہ یعنی دجال یہ فتنہ ملک شام میں پھرے گا اور پھر آگ کو ڈھاپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے روند ڈالے گا یہ وہ ترتیب ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فترن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی ہیں دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے یعنی غزوہ ہند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تین مذہب نے جنم لیا یہودیت، عیسائیت اور اسلام ان تینوں مذہب کے لوگ اس جنگ پر یقین رکھتے ہیں لیکن بہنسیت قوم اس پر پختہ یقین صرف اور صرف یہودیوں کا ہے اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لئے حجرت بھی کیے ذرا چند لمحوں کے لئے یہ تصور کیجئے کہ آپ یورپ، امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں آپ کا وہاں پر وسیع کاروبار ہے آپ کا وہاں بہت بڑا گھر ہے جس میں آپ کہیں دائیوں سے امن و سکون اور عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں آپ کی کم از کم چھ سات نسلوں کا یروشلم تک سے گزر نہیں ہوا آپ کی کوئی جذباتی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نوا کے ساتھ ہو آپ کی قوم پر گرزشتہ دو ہزار سال سے افداد ضرور ٹوٹی ہے آپ کو دنیا بھر میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے مگر اب تو حالات بدل چکے ہیں اب تو معاشی، سیاسی، بینکاری اور میڈیا تک قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کا دنیا کے فیصلہ کرنے والے مراکس پر قبضہ ہے ایسے حالات میں آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ نمائے عرب کے ایک کونے اور سیرہ سینہ کے دامن میں آباد ہو جاؤ ایسا علاقہ جہاں نہ پانی مجسر ہے نہ بجلی نہ کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سرولیات کا تصور تو آپ یقیناً اسے پاگل پن کہیں گے لیکن یہودی انیس سو بیس سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھو کر یہاں آباد ہونا شروع ہوئی حفا اور تل عبیب جیسے سہرہی علاقوں میں جہاں چاروں جانب ریت اور اردگرد آباد دشمن دوسری جنگ عظیم میں دو ماہ یہودیوں پر ظلم اور ستم ہوا لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحاد افواج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں مستحقم ہو گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب انہی ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے لیکن وہ یروشلم کے آس پاس آگئے انہوں نے ایک خودمختار قومی ریاست بنائی اسے سیکیولر نہیں مذہبی ریاست رکھا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہونے لگی اسی یہودیوں میں عدم متعفض کا احساس پیدا نہ ہوا کوئی اسرائیلی چھوڑ کر نہیں گباگا بلکہ آج تک امریکہ اور یورپ کے خوشحال یہودیوں کا وہاں آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے یہ سب یہاں کاروبار کرنے شہر آباد کرنے یا کسی پرفضہ معاول میں زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے یہ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ ان کے ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی اور جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا جہاں ان کا مسیح آئے گا یعنی ایک آنکھ والا ایکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا اروج دیکھیں گے یہ تمام مسلم امہ کے دس فیصد لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا ہمارے محراب منبر پر سید الانبیاء کی بیان کردہ وہ حدیث جو متوفق علیہ ہے بیان ہوتی ہے آپ نے فرمایا قیامت اس رد تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا وہ پتھر کہے گا اے مسلم یہ دیکھو ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے ایسی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی درج ہے جس میں ایک اضافہ آئے کہ یہودی پتھر یا اطرت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا اطرت کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہیں سوائے غرقت کے درخت کے کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے یہ وہ عالمی جنگ جس کی تمام تیاری دوسری جانب سے مکمل ہے لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امہ کے ایک بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی یہی فتنے ہیں جو اندھے گنگے اور بہرے ہیں یہ فتنے چار سو ہیں اور اس وقت ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آج کل خون ریزی عام ہے قتل و غارت عام ہے ڈکیتیاں عام ہیں چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے شرم و حیاء کی کوئی تمیز نہیں یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا بغور جائزہ کیا جائے تو تین فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور چوچنہ فتنہ باقی ہے اور ان قریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگئے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی میرے پیارے دوستو محترم عزیز دوستو انتظار فرمائیے گا امین کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں براہ مہربانی نماز کی پابندی کریں شکریہ